یہ ایڈکیشن ہوگی ہے اچھا ازاد جمو کشمیر ویلکم ٹو ازاد جمو کشمیر ٹھیک ہے نیلم ون 30 کلومیٹر مزفر آباد 35 کلومیٹر اور فائنلی ہم لوگ کشمیر میں انٹر ہو چکے ہیں ڈے ٹو آف پروانہ آپ کا بھائیس ٹائم اسلام آباد میں ہے خیر اسلام علیکم شہ پہ گینگ امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کا بھائی آریچس ایک دم ساندار جبرجست جند آباد انتہائی انرجیٹک تھوڑے لیٹ ہو چکے ہیں ابھی 7.50 ہو گئے ہیں ہم لوگوں نے جسرا ہمیشہ ہوتا ہے جسرا میں نے بتایا تھا کہ ہم نے سوہ ساڑے پانچ اٹھنے کا پلان منائے اٹھ گئے سے چہ بجے تک ساری تیاری شہری ہوتی رہی ایسا یہ ساری دوائیاں میں اپنے ساتھ رکھ رہا ہوں اس کے اندر آپ کو شہ پر پورا ٹھیک ہے اتنا بڑا کافی ساری دوائیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو کونسی دوائیاں شوائیاں آپ کو جو اپنے ساتھ رکھنی جائیں ریکمینڈڈ بائی ڈاکٹر اس میں فلیجل 400 ڈایریا نیو برول ہے مسل ریلیکسر بڑی ایک ان پین 10 mg 1 g sore throat 8 mg 8 mg پیندول یہ دوائیاں شوائیاں میں نے اپنے ساتھ رکھی ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کوئی ڈایریا کوئی ڈایریا آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ ابھی نکلیں کہ ہمیں خوڑا لیٹ ہو گئے ہیں ناشتہ کر کے نکلتے ہیں یہاں سم جائیں گے مری بھوربن بھوربن سے مزافر آباد مزافر آباد پر سٹاپ آور کریں گے اس کے بعد جا کے بریک لگائیں گے کٹن پہ انشاءاللہ نائٹ سٹے اور ریلاکس کریں گے کل کا دیکھتے ہیں ہم لگ نکلنے کے لیے ریڈی ہیں بھلال بھئی ہوں گے BMW GS 1200 1200 اور بھائی ہوگا شکرے پہ بھائی ہوگا ہم بھی ریڈی ہیں اب بس نکلنے موسیقی 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 جیکٹ پہنے گی تھی نا ٹھیک ٹھیک اس پر میں نے جیکٹ پہنے گئے صحیح صحیح یہ ہمیں ایک سبسکرائبر ملیں کیا نامی جی آپ کا زبردہس منی بھائی تینکیو اچھا یہ پیٹرول بگر آجوں میں فل کرنا منی بھائی ہائی اکتین ٹائم ہو چکے بھئی یہ 9.43 ہم لوگ اسلامباد سے نکل رہے ہیں اور دھوپ ٹھیک تھاک ہے ابھی باہر جا کے دیکھتے ہیں موسم کیا ہمیں اپنے رنگ دکھاتا ہے فیلال تو تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ گرم دھوپ ہے اس ٹائم پہ روڈ ٹو ہیون الحمدلللہ ہم اپنے مین وے کے اوپر آ چکے ہیں پیچھے اسلامباد کی ٹریفک کو گزار رہے تھے اس نے کافی ٹریفک تھی پتہ نہیں کیا وجہ ہے اور جب ٹریفک میں کھڑا ہونا پڑھ رہا تھا اس دھوپ میں تو آپ کی سوچ ہے ابھی یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے انشاءاللہ پہنچنا ہے کٹن میرا پلان تھا کرن تک جانے کا لیکن بلال بھی کہ کٹن کے اندر ایک ریزورٹ ہے بڑا مزیدار جگران ریزورٹ تو ہم لوگ آج وہاں جا کے سٹے کریں گے میرا خیال ہے ساتھ آٹھ گھنٹے کی رائٹ شاہید ہوگی ہماری یہاں سے چھ ساتھ گھنٹے کی اتنا ٹائم ہمیں لگ جائے گا مطلب شام ہو جائے گی پہنچتے پہنچتے اور فیلال تو یہاں سے بارہ کو کروس کرنے کے بعد تھنڈی ہوایں مزے آ جانے ہیں مزے ہماری ایکسپریس پہ پہنچ چکے ہم اور کیا مزہ آ رہا ہے یہاں پہ رائٹ کرنے کا ہوئے 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 بلال بھئی شدید ایک ایکسپیرینس آدمی اسی سپیڈ پہ وہ بائک کو لین کر رہے ہیں لیکن میرا مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے اس چیز سے کہ میں سپیڈ میں لین نہیں کر سکتا وہ دیکھو کس طرح جا رہے ہیں کر رہا ہوں میں بھی لیکن میں بھی چھوڑا کھلوں گا ہنزہ ڈرب میں جب ہم لوگوں کو تیسرا دن تھانا اس کے بعد بائک ایسے تھی جس طرح اشاروں کے اوپر ہے چلاس والے راستے پہ اور آگے یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے بھی جس طرح مجھے دوسرا دن ہے تو ابھی تھوڑی دیر کے اندر ہاتھ اتنا زیادہ پکا ہو جائے گا کہ اس طرح پروپرلی بندہ کسی بھی طرح سے بائک کو منوور کر سکتا ہے لیکن یار وہ بی ایم ڈبلیو کی ٹورک اتنی کوئی ہیوی قسم کی ہے وہ ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں ایک دم سے وہ غائب ہوتا ہے آہا اب موسم اچھا اچھا ہونا شروع ہو گیا اور اب کیا مزہ آ رہا الخاص طور پر یہ مری ایکسپریس وے کے اوپر میں نے پہلے رائیڈ نہیں کیوی تو اتنی مزہ داری ہے مطلب اس پہ ایسے سلائٹ موڈ آتے ہیں بڑے مزے کے لئے صحیح چاس کرواہ رہی ہے مان گیا ہوں جی آپ کی بائکنگ کو آج میں کمال کر دی اب بھی پیچھے انتہائی مزہ دار لین بہترین نکل آئے ہیں راشیس روڈ میں بلکل بھی نہیں تھا آسر میں صحیح ارلی ہے بلال بھی کتنے سال ہو گئے ہیں بائکنگ کرتے ہوئے دست سال کم از کم زبردست مطلب اس ٹرپ میں میں ایک ایک سینئر بائکر سے کافی کچھ سیکھنے والا ہوں بہترین نکل آئے ہیں کافی تیر ہوگی ہے ہمیں اس روڈ کے اوپر رائیڈ کرتے ہوئے میں مطلب میں نے کیمرہ بند کیا ہوا تھا اور میں اتنا انجوئے کر رہا تھا اس رائیڈ کو کہ یہ اصل میں سینئی ہے کہ کشمیر جاتے ہوئے ابھی ہم لوگ اس روڈ سے جا رہے ہیں یہاں سے مری مظفر آباد آگے وہ والی جو روڈ ہے یہی ایک روڈ ہے مین کوئی زیادہ بہت زیادہ کریزی ہے جس طرح میں نے اور علی نے ڈیسائیڈ کیا نوری ٹاپ سے جانے کا اس کے لئے ناران سائٹ سے جانا پڑتا ہے اس کا سینئی ہے کشمیر کے راستے کا یہ ابھی سے سارا خوبصورتیاں شروع ہو گئی ہیں میں اتنا انجوئے کر رہا ہوں ایک تو یہ سنیک روڈ ہے اتنی خوبصورت ایسے ایسے اس کے اوپر وہ ٹرن آ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں اگر موٹو جی پی کی ریس ہونا ادھر اگر اگر پروفیشنل کوئی یہاں پہ کچھ کیا جائے اس روڈ کے اوپر لیکن وہ خیر ایک الگ بات ہے تو اس راستے کے ابھی تک میں نے یہ خوبصورتی نوٹ کیا کہ یہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے آپ ہنزا یا سکردو جا رہے ہو تو آپ کو پہلے ایک یا دو دن کا جو آپ کا سفر ہوتا ہے وہ آپ کا بغیر خوبصورتی کا سمجھو ہوتا ہے کہ آپ نے سکی جگہوں سے گزر کے جانا ہوتا ہے پھر آگے جا کے وہ ایک بے بہا اٹھجا بشیر اٹھجا سونے ہاں مٹھے ہاں تیری دک سب گیب ہو گئے ہم لوگ پہنچ چکے یہ کون سا ہی ری ہے لوڈ ٹوپا لوڈ ٹوپا مکڈانلز پہ چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں کوئی چاہ شاہ یا کچھ دیکھتے ہیں کیا سین ہے اس طرح ہے کہ جو کربز پہ جب بھی آپ نکلتے ہیں تو دو تین چیزوں کا اپنے دھیان کرنا ہوتا ہے ایک تو آپ اس کو فورسی کر رہے ہیں جو کربز آرہ ہیں اور اس سے پہلے آپ نے جو بھی کرنی ہے بریکن کرنی یا ڈاون شیف کرنے تو اس کو پہلے کر لیں کرب سے پہلے کرب سے پہلے اگر آپ کرب کے اوپر بریک لگائیں گے اس کو یا ڈاون شیف کریں گے تو سکیٹ کر سکتا ہے بھائی کیا آپ کچھلا ٹائر لکھل سکتا ہے تو آپ کو فورسی کریں اور باقی ہے پھر اس کے لابے بہت ساری ٹیکنکس ہو رہتی ہیں میں یوزیلی کرتا ہوں کہ وہ ٹریکشن کے لیے آپ ٹھوڑا سا ایک فنگر جو ہلکا سا جو فرنٹ بریک کے اس کو دبا کر رکھیں ہلکا سا کے تو آپ کو بہت اچھی ٹریکشن مل جاتی ہے اور بائک آپ کی آپ کو کنچول نہیں ہوتی ہے ابھی تک جو رائٹ چال رہی ہے وہ انتہائی مزہدار ہے موسم بھی بہت اچھا ہوا ہے اور اس پورے ٹریک کے اوپر ہمیں کوئی مدد ٹریفک نہیں ملی کوئی سین نہیں خالی ایسے جس طرح مندر اڑتا نہیں جا رہا ہوتا وہ فلا سین ہوئا ہے ہاں موسم کیونکہ ورکنگ ڈے آج ویکنڈ نہیں ہے اس لئے رہا دشت نہیں ہے ہم نے بھارکو بھی سموتھ ملا اس کے بعد آگے بھی وہ مین وجہ وہی ہے کہ ویک ڈیز ہیں تو اس وجہ سے ہماری خوش قسمتی ہے اس معاملے میں اچھا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بھوربن کی طرف اور بھوربن سے آگے مزفرہ باد جانے کے دو طریقے تھے ہم جہاں مکڈانلڈ بیٹھے چائشہ پی رہے تھے اس کے بعد یا تو ہم وہاں سے جو سامنے روڈ جا رہی تھی نیچے کی طرف وہاں جا سکتے تھے وہ یہ کہ یہ راستہ تھوڑا شورٹ ہے میرے خیال لیکن وہ اتنا زیادہ بنا ہوا نہیں ہے اور مٹیاں شٹیاں یہ وہ سین بہت زیادہ ہے اور دھوپ کے ساتھ جب مٹی کا کمبینیشن ہو تو آپ کا دماغ ایسا گھومتا ہے تو ہم لوگ یہ دوسری طرف آئے تھے ائر بیس والی سائٹ سے جہاں سے وہ موڈ آتا ہے جس میں سے آپ ایک طرف مری کو جا سکتے ہو نتیا گلی کو جا سکتے ہو اور ایک طرف بھور بن کی طرف تو ہم لوگوں نے وہ والا راستہ چوز کیا ابھی یہ سیدھا ہم جائیں گے بھور بن اور بھور 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 بن سے آگے دیکھتے ہیں بھور بھور بن سے آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرف کو راستہ نکلنا ہے ہو 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 بھئی بڑا ہی قسم سے کوئی بورنگ راستہ ہی ہے مطلب ایسے عجیب و غریب سا جس طرح درخت بھی کام ہو گئے تھرو آؤٹ مارکیٹ اور اس طرح دکانیں اس طرح کی چیزیں ایمیٹی کٹا بہت عجیب و غریب خیر یہ ٹرپ کا ایک حصہ ہوتا ہے یہ اس طرح کے پیچز جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے رہتے ہیں تو خیر اوہ ڈوگی تو بس ابھی اس بور حصے کو ہم گزار رہے ہیں ایک تو یہ سٹیپ بھی بہت ہے یہ سارا تھرو آؤٹی راستہ نیچے اتر رہا ہے اور روڈ اس طرح کی کہ ٹائر کو وہ صحیح گرپ نہیں کر رہی تو وہ ہلکا سا اگر تیز ہو تو سکٹ ہونے کا بھی خطرہ ہے یہ دیکھو کتنا سٹیپ ہے ابھی بلال بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آگے جو ہے ہمارے جذبات بدل جائیں گے احساسات بدل جائیں گے یہ پل کروس کرنے کے بعد کیونکہ آگے مظافر آباد شروع ہو رہا ہے اور یہ پل اس طرح ایک دریاں چال رہا ہے یہ ہی در سے مظافر آباد شروع ہو گیا ہے بس یہ ہے ایجر کے شروع ہو گیا ہے اچھا ازاد جمو کشمیر ویلکم ٹو ازاد جمو کشمیر ٹھیک ہے نیلم ون 30 کلومیٹر مظافر آباد 35 کلومیٹر اور فائنلی ہم لوگ کشمیر میں انٹر ہو چکے ہیں ہا 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 کشمیر کشمیر مانسیرہ کغان نران نیلم ویلی ایبتہ باد مظافر آباد جیلم جیلم ویلی پتہ نہیں جیلم لکھا پتہ کچھ اور لکھا جیلم ویلی ہو گی نہ کوئی آگے اچھا یہ مظافر آباد کا راستہ ہے بہت خوبصورت لیکن اس ٹائم دھوپ بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے وہ بس ہم اس راستے کو جس طرح گزار رہے ہیں یہ والا سین ہو رہا ہے لیکن گرمی نہیں لگ رہی ہے بیٹ ایسا نہیں ہو رہا کہ ووو یہ والا سین ابھی نہیں ہو رہا ہوگا آگے آپ کے بھائی کے جذبات جو ہے نا وہ اس لیے پھوٹ کے ابھی نکل نہیں رہے کیونکہ یہ ابھی تھوڑا نارمل لگ رہا سب کچھ وہ دھوپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا بیسے ہو سکتا ہے آگے دیکھتے ہیں آگے آگے تو سین کو ہی آنے ہیں جنت کے سین آنے ہیں کشمیر میں اوہ اوہ اچھا باہر ہوا بلکل تھنڈی ہے اگر وائزر اٹھائیں نا تو سریھ تھنڈی والی ہوا ہے باہر اچھا یہ اس طرف یہ ایک دریا چل رہا ہے جب سے مظافرہ بات شروع ہے تب سے یہ دریا چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ دریائے نیلم ہے لیکن میں کنفرم نہیں ہوں ہو سکتا ہے دریائے نیلم ہوں ہو سکتا ہے کوئی اور دریائے ہوں آپ میں سے کسی کو کنفرم ہے تو پلیز کومنٹ بلو کہ یہ کون سا دریا میرے ساتھ سات چل رہا تب سے اگر تو یہ کٹون اور کیل وغیرہ تک یہی ساتھ سات جاتا رہا پھر تو اوپیوسی دریائے نیلم ہی ہے اگر یہ کئی اور راستہ کر گیا تو پھر کوئی اور ہے ویلکم ٹو مزفر آباد ہم لوگ مزفر آباد سٹی کے اندر انٹر ہو چکے ہیں پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ کچھ کھانے پینے کے لیے رکھتے ہیں لیکن ابھی کوئی موڈ نہیں ہو رہا نہ بھوک محسوس ہو رہی ہے اور ویسے بھی رکیں گے ٹائم چھوڑا اور لگے گا تھرٹین تھرٹی سیون ایک بچ کے سنتیس منٹ ہوئے میں ابھی ہم فیلال سیدھے نکلنے کے پلان کر رہے ہیں مزفر آباد کا لنڈن بریج بڑا خوبصورت بنایا ہے جائنٹ کیا کہتے ہیں راستہ پوچھ رہے تھے ہم مزفر آباد بہت ٹریفک ہے مزفر آباد کے اندر وہ بول رہے ہیں کہ لیفٹ جانا ہے کوٹن کے لیے بلال بہی کتنی دیر میں ہم نکلیں گے مزفر آباد سے اچھا مزفر آباد میں ہم لوگ رکے تھے یہاں پہ ہم نے بائک کا جتنا پیٹرول دو تین سیل ہمارے کام ہوئے میں تھے وہ دوبارہ سے ری فیول کروایا کیونکہ آگے ہائی اکٹین ملنا نہیں ہے تو جتنا ہائی اکٹین ہے اسی میں سیمپل پیٹرول ہم نے مکس کروا لیا اور یہ جو میں پی رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بلال بہی نے مجھے نس کا بتایا ہے کیا سی نجیس کا یہ دیا ہائیڈریشن بہت ہو جاتی ہے تو ہمیں باڈی کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں ہمیں بہت ہی چیز نہیں ہے صرف پانی سے کام ہی کھلتا ہے یہ ہم بہت ہی مکس کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فرش ہے اور آپ کی فکس ہے آپ کی روڈی پر برکر آ رہت ہے وانہا آپ بہت ہوتا ہے جب آپ چار پانچھنٹے کی رائٹ کر کے ختم کریں گے تو آپ کے ساتھ میں درد ہو رہے ہیں یقی ایک سوار رہے ہیں اس سب کا علاج ہے کہ آپ کام از کام دو لیٹر پانی میں دو اور اس کے ملنا کے یہ کسی بھی میڈیکل سوار سے ملجا تھا مرے ساتھ پہلے یہ جو لامی رائٹز میں نے کیا ان کے اندر یہا سین ہوا کہ ایک دم سے وہ آپ کو کچھ عجیب سا فیل ہوتا ہے سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے لیکن کچھ فیل ہو رہا ہے کہ یار بس تھک رہے ہوتے ہو یا جو بھی ہے تھوڑا سردرد ہو رہا ہے یا کچھ بھی ایسا سین ہے تو یہ کافی آپ کو وہ سارا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ دھوپ میں بائک چلا رہے ہو یہ ہو تو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے پانی کے اندر اور اس مکس کر کے بہت اچھی جیو ہے یہ اب آکے مجھے فیل آنی شروع ہوئی ہے کہ میں کسی جگہ جا رہا ہوں یہ آپ کو جائنٹ پہاڑ اس میں تھوڑا چھوٹا لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ وائٹ اینگل ہے لیکن پھر بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی پروپر جائنٹ پہاڑوں والی وہ جو سارا سما ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہاں پہ کوئی کام چال رہا ہے پتہ نہیں بلاسٹنگ ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے مجھے ایک دم سے یہ فیل آئی ہے جس طرح میں چلاس والے راستے پہ چاہ رہا ہوں اور کہیں تاسو ڈیم کی آس پاس سے گزروں تھوڑا سا یہ دیکھ کیس طرح لگتا ہے یہاں پہ کام چال رہا ہے پھلا اس طرف پراپرلی گرین پہاڑ کشمیر کے خوبصورت ابھی آگے آگے میرے خلال گرین ری لیکن اکٹوبر ہے آٹم پتہ نہیں کشمیر میں کے ساتھ تک آیا ہوا ہوگا امید تو ہے کہ یہ ہوگا لیکن دیکھتے ہیں آگے وہ سامنے جو ایک گرین پہاڑ نظر آ رہا ہے پیچھے اس سے پیچھے جو ایک اوپر بادلوں کے پاس پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر فریش برف پڑی فریش میں اسے کہہ رہا ہوں جس طرح گولے والی برف ہے اور میں اس کو پاس سے دیکھ رہا ہوں لیکن فریش میں اس لئے کہہ رہا ہوں گرمیوں کے بعد جب آپ کو پہلی بار برف نظر آنی شروع تو وہ فریش ہوتی ہے اور دوسرا ابھی تین چار دن پہلی ادھر کشمیر والی سائیڈ پہ سنو فال ہوئی ہے رتی گلی لیک بھی پوری وائٹ ہوئی ہے اڑنکیل پورا وائٹ ہوا ہے ناران میں سنو فال ہوئی ہے بابو سر ٹاپ ہوئی ہے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو برف ہے یہ مجھے تازی والی لگ رہی ہے جو بھی دو تین دن پہلے اچھی خاصی سنو فال ہوئی ہے کافی ایریاز کے اندر اب آگے یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ کشمیر میں مجھے جو میں نے پلان بنایا ہوئے جن جگوں پہ جانے کا وہ ساری جگہ مجھے کھلی ملیں گی بھی یا نہیں کیونکہ تازہ تازہ برف والا سینہ آن ہوا ہے یہ اس طرف ڈیم چال رہا ہے کافی ٹائم سے کافی ٹائم نہیں تین چائر منٹ سے لیکن اس کا نام کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا اور یہاں کئی کوئی بورٹ بھی نہیں آیا جہاں پہ لکھا ہوگی یہ ڈیم کونسا ہے اگین آف روڈ یہ روڈ کافی چھوٹی ہوگی ہے اور اس طرف پتھر والے پہاڑ ہمارے بلکل پاس آ چکے موسم سٹل ایسا ہے کہ میں اپنے ہلمٹ کا وائزر اٹھاتا ہوں تو مجھے ہوای ٹھنڈی آتی ہے لیکن جیکٹ میں ٹراؤزر میں ایسا فیل بلکل بھی نہیں ہو رہا کہ کوئی سردی کا کوئی نام و نشان بھی مطلب پسینہ بلکل نہیں آرہا گرمی بھی نہیں لگ رہی لیکن سردی والی کوئی وائب بھی نہیں آرہی بلکل بھی جو وائزر اٹھا کے فیل ہوتا آہا ٹھنڈی ہوا یہ والی چیز فیل کرنے میں نہیں ہے صرف ڈیریکٹ حوال لگ رہی ہے تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے ابھی میں نے ویدر چیک کیا تھا آج کوٹن کا جہاں جا رہے ہیں اس کا ٹھنڈی 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 تھا اور رات میں بتا نہیں گیا رہا یا بھا رہا اس طرح کچھ دکھا رہا تھا آگے کرن اور کیل وغیرہ میں ہے رات میں وان مائنس وان ٹائپ دیکھتے ہیں بھی آگے جا کے کہاں ہمیں ٹھنڈ ملنی شروع ہوتی ہے کشمیر پولیس ٹاپ ڈاس اچھا انٹری کروانی ہے آج میں نے اسے بائک کو دیکھو صحیح ایسے بھرا ہوا ہے جسے نے فتر نہیں کیا یہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے لگ رہا تھا کہ پینئر سے میں نکال دوں کیونکہ یہ مجھے ایزی رکھنا تھا اس وجہ سے اور یہ ٹرائپوڈ یہ سارا میں نے اوپری باندھ لیا تھا یہ صرف انٹری ہوتی ہے یہ وہاں سے واپس آنے والوں کو بھی دوبارہ کرتے ہیں جو واپس آتا ہے اس نے گاڑی کو دیکھ کر دیتے ہیں نمبر دیکھ ہے نا ٹھیک ٹھیک ہے صحیح اچھا یہ آؤٹ گا ہے کٹن سے کوئی تین چار کلومیٹر پیچھے ہیں ہم لوگ پیچھے پورا بزار میں گزار کے آئے ہوں ایک اصل میں گوپرو کی بیٹری جو ہے وہ رہ گئی ہے میری فور پرسنٹ اور پورا جو میرا ایکوپنٹ بیگ ہے وہ پینئر کے اندر پڑا ہے اور بیٹری میں نے اس میں چھوڑ دی ہے لیکن ابھی یہ کہ تھوڑا سی رہ گئے آگے پہنچ کے پھر آپ اوہوہوہوہوہوہوہ کیا سین ہے یار یہ چیک کرو اس طرف کس طرح ہٹس بنے ہوئے ہیں گھر ہے مطلب یہاں پہ وہ سارے ہوتے اس طرح ہیں اور نیچے سے دریاں گزر رہے ہیں اور پہاڑیاں خوبصورت یار ہم لوگوں کو پہنچے ہوئے تقریباً گھنٹہ ہو چک ہے گھنٹہ ہو گئے ہو گئے یا آدھا گھنٹہ ہو گا ہو گا 35-40 منٹس ہو گئے ہیں آ کے ذرا فریش ہو گئے اور ابھی ہم لوگ بس کھانے شاہ نے کھا ہم نے آتی ہی آرہ کر دیا تھا کیونکہ راستے میں ہم نے کئی نہیں کھایا تھا رات کا جو کھایا وہا تھا ہم لوگوں نے رات کو کھایا تھا کہ وہ سارا پیٹ میں ہی تھا تو ابھی آ کے کھانے کا آرہ کریا تھا ہم لوگ آ رہے ہیں جگران ریزورٹ میں یہ کٹن کے اندر ہے کافی پرانا بنایا ہے لیکن بڑا مزیدار ریزورٹ ہے بائک پہ دوبارہ نکلوں گا تو آپ کو دکھاؤں گا فیلال کھانا شاہ نا ریڈی ہے وہ کھاتے ہیں پہلے گبین تو کھases کھاتا بائک پہ دوبارہ دوارہ 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 zn def Z ٹائم ہو چکا ہے سات بچ کے تیرہ منٹ اور ابھی جو ہے وہ تھنڈ کا حال بڑھتا جا رہا ہے تو پہلے میں نے ڈینم پہنی تھی لیکن اس سے اب گزارہ ہو نہیں رہا تو جیکٹ نکالنی پڑے گی جیکٹ شکٹ پہنے کے بھائی ہم لوگوں نے جانا ہے نیچے مارکٹ واغ کرتے بے جائیں گے اپنی جو سم اسکام کی سمز ہیں میرے پاس جو میں نے اپنے ہنزا ٹوئر پہ لی تھی پھر سکردو ٹوئر پہ لی تھی وہ میں نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے وہ سمز کو ہم اکٹیو کرو اکٹیو ہے مرخل ان کے اندر پیکج چھکچ کروانا تو میں اپنا جو کیمرہ یہ اس کو روم میں رکھ کے جاؤں گا جیکٹ میں کیونکہ باہر واغ کرتے بے جائیں گے تو کیمرہ ہم ساتھ نہیں لے کے جائیں گے رات کے بعد چکے ہیں بارہ اس کے بعد میں نے اپنا اندر ایڈیٹنگ سیٹ اپ لگایا یہ پورا جو ہے یہ ہٹس ٹائپ کارٹیجز ٹائپ کیا بول سکتے ہیں ان کو یہ مطلب اس کے صبح آپ کو دکھاؤں گا کل والی ویڈیو میں ایک روم ہے کچن ہے واش روم ہے اوپن جو سارا سین ہے دکھاؤں گا اس طرح ہی یہ پیچھے لائن کے اندر سارے جو ہیں یہ تکریباً تکریباً یہ 50 پلاس ہیں یہ سارے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو صبح بتاؤں گا میں نے اپنا اندر ایڈیٹنگ سیٹ اپ لگتا اوی میں ڈار گیا 12 بجے ہوئے ہیں نہ بندہ نہ بندے کی ساتھ یہ در بلی نے عرکت کی میرے طرح نکل گیا تو ابھی بلال بھی سو رہے ہیں ورنہ آپ کو بھائی یہ ایڈیٹنگ سیٹ اپ بھی دکھاتا بلال کسم سو میں جنہ دار لگ رہا ہے کیونکہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے 12 بجے ہوئے ہیں میں ویڈیو ختم کرنے کے لئے بائی راہا ہوں ویڈیو پر ساندھے گئے تو مس لائک سبسکرائب پومنٹ کرنے کے لئے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا انسٹرگرام پر فالو ماست ہے اللہ حافظ یہ حسی بلکل نکلی حس دے چہے رہاں مطلب یہ بلکل نہیں ہوتا انہوں نے دار نہیں لگتا اللہ حافظ میں اس طرف جان کی نہیں دیکھ رہا موسیقی